اسلام علیکم کیا حال آپ سب کا امیت کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خیدے سے ہوں گے شکر الحمدللہ جی ہم بھی خیدے سے ہیں اور جی صبح ہو چکی ہے اور تقریباً یارہ چالیس ہو چکے ہیں اور میرے گھر کے حالات ہیں اور ایک حالات بولیٹا ہوں بابا ابھی گئے ہیں آپس اور وہ آج لیٹ گئے ہیں تقریباً سالہ دس یارہ بجے کی قریبی گئے ہیں وہ اور میں صبح سے آٹھ بجے سے اٹھی ہوئی ہوں گی تھا ناشتہ بگر ریڈی کیا اندھر ٹکن ریڈی کیا اور بعد میں پھر میں اٹھا تیری اٹھ جائیں اٹھ دیں لیکن وہ اٹھ نہیں لیتے برحل وہ خیر سے گئے ہیں چلے جی ان کو اٹھاتے ہیں اور یہ دیکھیں کیسے سوئے ہیں ان کو اٹھاتے ہیں اور کام سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے اور وہ کہتے ہیں نا ٹائم کے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں وہ کون سی وہ مثال دیتے ہیں ٹائم کم اور مقابلہ سخت کچھ اس طرح وہ ہے کیونکہ کافی دن ہو گئے ہیں میں نے سوچ رہی ہوں کہ میں نے کپڑے اوپر نیچے کرنے ہیں گرمیوں والے نکالنے ہیں اور سردیوں والے جو ہیں وہ رکھنے ہیں لیکن ٹائم ہی نہیں مل رہا کل سارا دن صبح دس بجے کی ہماری لائٹ گئے بھی رات پہ سارے نو بجے کے قریب ہماری لائٹ آئی ہے اور بہت ہی بھری حالت ہو گئی تھی اندھیرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور چارجنگ پین وغیرہ بھی سب کچھ بند ہو چکا ہوا تھا تو اس لئے میں کل کام نہیں کر سکی زیادہ بڑی مشکل سے کھانا بنایا تھا وہ بھی شام میں اندھیرے میں بنایا تھا موبائل جلا اس لئے میرا جو ہے نا بلوگ نہیں آیا اور کیونکہ لائٹ ہی نہیں تھی اور بچے بہت شدید قسم کا تنگ کر رہے تھے اس لئے آج آپ میں نے دوبارہ اٹھی ہوں تو میں نے کہا چلے جی آج میں آپ کے ساتھ اپنی روٹین شیئر کر دی ہوں چلے ان کو اٹھاتے ہیں اور کام سٹارٹ کرتے ہیں چلے جی بچوں کو اٹھا دیا ہے میں نے اور یہ رات کے فیڈرز ادھر ہی بڑے ہوئے ہیں پہلے ان کو دیتے ہیں دودھ اور یہ بچہ جی میرے سے کچھ مانگ رہا ہے کیا مانگ رہے ہو بیہ اور یہ جی میرے کیچن کے حالات ہے کیونکہ آئے آئے بہت جہاں گرمی کی وجہ سے یہ دیکھیں گے یہ یہ مانگ رہا ہے بچہ چلے اس میں سے بس ایک لے لو ایک لے لو سوچ لو پہلے چلے یہ بچہ سوچ لے سونچے لینے ہیں یہ دو لینے ہیں چلو ٹھیک ہے لے لو ٹھیک ہے یہ دو ہم بھائی کو دے دیتے ہیں یہ مجھے دے دو نا یہ واپس مجھے کر دو چلو چلو اب ہیپی ہو ایدھر دیکھو ہیپی ہو اشلام علیکم کرو اچھا علیکم کر دو نہیں کرنا یہ بہیا دیکھا یہ لو بہیا یہ دیکھیں یہ بچہ یہ ناراض ہو کے آگیا اس نے وہ لگایا موبائل کے ساتھ سپیکر اٹیچ کیا کیونکہ میرے آئی فون کی تھوڑی سی ایک ہفتے سے ڈیڑھ ہفتے سے یہ پڑی بھی ہے یہ اوپر جانے کا نام نہیں لے رہی اور ابھی نیل پین پی نہیں اتارا آج یہ بھی اتارنا ہے اٹھو بیٹا چلو میں دودھ لے کے آ رہی ہوں چلو جی فیڈر واش کریں حالانکہ ان کے فیڈر یہ دیکھیں یہ پڑے ہیں ان کے فیڈر یہ پڑے ہیں یہ تو کسی کا یہ پڑے ہیں لیکن یہ بتا نہیں ان کو کیا پرابلم ہے کیونکہ اس فیڈر میں نہیں پیتے ہیں یہ اس فیڈر میں پیتے ہیں چلو جی بچوں کو میں نے دودھ دے دیا میں نے کہا پہلے مشین لگا لوں دو دن ہو گیا مشین لگنی رہی ہے ایک دن لائٹ کی وجہ سے اور منڈے والے دن میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی آج بھی ہلا کے سر میں درد ہو رہی ہے لیکن کیا کہتے ہیں کام تو کرنا اور یہ پتہ نہیں یہ کہاں سے آ گئی ہے بجھے اس سے بہت ڈڑ لگتا ہے لیکن میں کیا کروں اب پرسوں بھی اس کی وجہ سے میں نے مشین نہیں لگائی تھی چلیں بارحال کرتے ہیں مشین لگاتے ہیں شاید جی واش مشین نون کرتے ہیں یہاں سے میڈیم رکھ لیا ہے ٹو رینز رکھ لیا ہے اور ڈرائی والے جو ہیں وہ سیمن رکھ لیا ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سٹارٹ کرتے ہیں اب باقی کا اندر کا کام کرتے ہیں اور اب یہ سارے کپڑے واش کرنے والے ہیں میں نے ایک ہی لگائیں یہ گھر میں پہننے والے جو سفائی وغیرہ کرتی ہوں یہ وہ میرے کپڑے ہیں یہ ہسپنڈ کی پینٹس بغیرہ ہیں اور یہ بچوں کے گھر والے کپڑے ہیں اب یہ میں تینوں کو جو ہونا الگ الگ ہی کروں گی میں اکٹھے نہیں ڈالتی ہوں محمد احمد بیٹا سارا جو گھر ہے وہ میں نے نیٹ اینڈ کلین کر لیا ہے بس ڈسٹنگ میں نے کل کیج دی آج نہیں کروں گی حالانکہ بچوں نے یہاں پہ پلیڈو رکھ کے سارا شیشہ چکنا چکنا کر دیا ہوا ہے لیکن پھر بھی اگر ٹائم ملا تو میں کر لوں گی لیکن اس سے پہلے مجھے باقی اور سارے بہت سارے کام کرنے ہیں تو باہر بس مشین رک گئی ہے وہ کرنے جا رہی ہوں کچن بھی میرا نیٹ اینڈ کلین ہو گیا تو چلیں باہر سے کپڑے نکالتے ہیں یہ دونوں بچے جو ہیں باہر کے میں ان کو اندر بھلاتے ہیں کیا کر رہے ہو دونوں باہر آپ کو پتہ دھوپ ہے دھوپ میں بیٹھ کے کوئی کھیلتے ہیں کون سا شیڈو ہے شیڈو تو اوپر سر پہ کوئی چیز ہو کسی کا شیڈ ہو یہاں پہ کون سا شیڈ ہو نظر آ رہا ہے یہاں پہ صرف اللہ اللہ میاں کا شیڈ ہے بس اور تو کوئی بھی شیڈ نہیں ہے یہ کام آپ اندر بیٹھ کے نہیں کر سکتے ہیں اندر بیٹھ کے نہیں کھیل سکتے ہیں اچھا ادھر مت جاؤ ادھر مت جاؤ ادھر کلے ہوں گے مچو یہ بچے جی باز نہیں آ سکتے اچھا جی چلو جی کپڑے یہ ایک تو نکلایا ہے اس کو نکالتے ہیں اچھا جی باہر سے آکن میں سب سے پہلے اپنے لئے چائے بنانے لگی ہوں کیونکہ میرے سر میں اتنی شدید قسم کی درد سٹارڈ ہو جاتی ہے نا پتہ نہیں حالکہ پہلے نا میں نے تھوڑی سی اتنی چائے کی آدھر چھوڑ دی تھی حالکہ میں اتنا زیادہ نہیں پیتی دو ٹائم ہی پیتی ہوں اور گرمیوں میں تقریباً وہ دو ٹائم بھی کبھی کبھی ایک ٹائم ہی بن جاتا ہے تو لیکن پیشلے منڈے کو بھی میرے ساتھ یہ ہوا ہے اور آج بھی بس اب یہ ہوا ہے کہ جیسے ہی میں سفائی کر کے اور کام کر کے تھوڑا سا فاری ہوئی ہوں ابھی مجھے اور بھی مزید کام کرنا ہے لیکن میرے سر میں اتنی شدید درد ہو رہی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں تو میں نے کہا نہیں جی پہلے میں بناتی ہوں سٹراؤنگ سی چائے وہ پیتی ہوں اور میڈیسن لیتی ہوں اور پھر میرے سے کوئی کام کیا جائے گا ہوا کے جاتے گا ہوں اب میں بنا رہی ہوں اپنے لیے چائے شیائے الاخوارере سٹراؤنگ اس نے اپنی اس کی کوئی گوشی سٹراؤ میں بچے کو روز ہوجتا ہے اس نے بے بچے کو سٹراؤنگ سٹراؤنگ پودے فیر ہش șуда رکھتا ہے تو ہم نے انکل کو کہا کہ مغروج کردیں کہ کیا دیا ہے یہ گایا ہے وہ رضی trabalho ہاتھی مفخفل pall on Ang risen اور یہ رکھیں یہ پیام رضی رکھیں یہ براون رس ہے یہ براون رس ہے جو میرے چاہی ریڈی ہو گیا اور ساتھ میں یہ دو جو ہے نا براون رس لوں گے میرے پیٹ میں سوئی لگانے گا اور میری ویجی ٹیبلز اور میری ویجی ٹیبلز میری چائے اور 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 میری آئیس سب کچھ نکالنا ہے دانت بار نکالنا ہے کہتا جی میرے سارے دان نکالنا ہے اس بچے کی شکل یاد کر لیں اور اس کا نام ہے محمد مصطفیٰ اور اگر آپ اور اگر محمد مصطفیٰ ڈاکٹر بن جاتے ہیں تو آپ نے اس بچے کے پاس کبھی نہیں جانا ورنہ یہ پیٹ میں سوئی مار کے آپ کے سب کچھ پائن نکال دے گا دیکھیں جی کھانے کے انتظار میں بیٹھے میں ہیں خود کھانا نہیں کھانا نہیں کھانا نہیں کھانا تین بچ گیا اور آپ ان کو بھوگ رہے میں موٹی مام ہوں موٹی کے نوٹی نوٹی میں پرینک ہوں میں نے آپ کے ساتھ کون سا پرینک کی ہے انڈا پرینک انڈا پرینک کی ہے اچھا میں نے یہ انڈے کی جگہ آپ کو شتر مرکا مرکا وہ انڈا دے دی بنا کے ہیں چلے جی روٹی خیر سے ان کی میں لے آئی ہوں آپ ان کو کھانا کھلا دیا اور بچوں کو کھانا بھی کھلا دیا اور تقریباً آدھا گھنٹا میں لیٹ بھی گئی لیٹی نہیں بس بچوں کے ساتھ ہی بیٹھ کے یہ لوگ موبائل دیکھ رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے اور اب ایک منٹ بیٹا ایک منٹ اب یہ دیکھیں یہ تقریباً میں روز صاف کرتی ہوں کلیر کرتی ہوں لیکن بچے ایک چیز نکالے تو ساری چیزیں خراب کر دیتے ہیں اب ان کو میں باہر نکالنے لگی ہوں کیونکہ یہ سارے سردیوں کے کپڑی ہیں یہ ان کا یونیفرم والے جو نیو یونیفرم لے کے رکھے ہیں میں نے ان کے ایک دو وہ ان کے چینج کروانے چھوٹے ہو گئے میں تو یہ بھی نکالتے ہیں اور یہ بھی نکالتے ہیں اور اوپر سے دیکھتے ہیں کہ کپڑے لانے کا ٹائم ہوتا ہے کیونکہ ابھی کچن بھی کرنا ہے چلیں نکالتے ہیں اور یہ ہے جی میرے یہ جی سویٹروں والا بیگ ہے میرا اس کو میں نے کھولا ہی نہیں تھا یہ ایسے ہی رکھ دیا تھا اور یہ دیکھیں یہاں پہ موٹے کپڑے ہیں اور یہاں پہ گھر میں پہننے والے ہیں اور یہ سارے کپڑے ترطیب سے لگے ہوئے تھے اور یہ کس نے خراب کی ہیں آپ کی چھوٹے مڑگے نے یہ تھپڑ پڑے نا اس کو تھپڑ پڑے نا اس کو تھپڑ یہ دیکھیں جہاں اتنی پیکنگ ہو گئی ہے میرے سارے ہو گئے بچوں کے سارے ہو گئے وہ سارے خالی ہو گئی ہے یہ یونیفرم والی ہے اب اس کو میں سیٹ کرنے لگی ہوں اور یہ جو ہے ان کے تھوڑے سی یونیفرم جو پرانے ساری سائز چینج کروانے ہیں وہ بھی باہر نکال لی ہیں اور ٹائم ہو چکے ہیں پانچ ایک گھنٹہ پورا لگے ہیں یہ جو یہاں سے سارا کلیر ہو گیا اور یہ سارے بن گئے ہیں بچوں کے بھی ہر ہزمنٹ کا صرف ایک ہی بنا ہے ان کے جیکٹ وغیرہ باقی جینز اور شرٹس تو وہ آپ کو پتا ہے جینٹس کیسے ہی ہوتے ہیں اور باقی میں نے یہاں سے فری ہو کے تو بس یہ برطن بھی بوش کر لیا ہے اور کچن بھی تھوڑا سا نیٹ کر لیا ہے اب میں جی میرینیٹ کرنے لگی ہوں ونگز کو اور پانی بھرنے لگی ہوں کیونکہ یہ دیکھیں جی یہ بے شمار بوتلیں میرے سر پر پڑی میاں اور یہ تمام خالیاں ان کو میں نے تمام بھرنا ہے اور اس سے بڑا جو ٹاسک ہے نا میرا وہ یہ ہوتا ہے کہ میں دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں یہ جو بوٹل ہے نا یہ مجھے اندر لے جانی پڑتی ہے جس کی وجہ سے نام میں وہ بوتلیں میری بھرنے سے نہ رہ جاتی ہیں میں کہتا ہے ٹھیک ہے پہلے جتنی خالی ہوتی ہے ہونے دور اس کے بعد میں بھروں گی تو اب یہ میں اٹھانے کے لئے آئی ہوں اس کو اٹھاتے ہیں اندر لے کے جاتے ہیں پانی بھرتے ہیں میری نیٹ کرتے ہیں اور پھر یہ بیگز اوپر چھوڑ کے آتے ہیں اور کپڑے بھی بس میرے یہ پانی بھر چکا ہے ساری بوٹلز میں پانی میں نے فل کر دیا سارا اور یہ پنگز کو مسالہ بھی لگ گیا ہے میری نیٹ بھی کر دیا ہے اور یہ میں یہاں پہ رکھ لیتی ہوں تکمی ایزی رہتا ہے پھر یہاں سے اٹھا کے میں ڈسپین میں پھیک دیتی ہوں اور ساتھ میں میں بنا رہی ہ یلو یہ ودی دال پیلی دال اس کو تھوڑا سا مسالہ بھون کے اور پھر میں اس کو اوپر رکھ دوں گی یہ پکتی رہ گی اور اتنی دن میں میں اپنے باقی سارے کام کر دوں گی اور اب یہ چڑھا کے تو اس کے بعد میں نے آٹا گھوننا حالکہ پڑا ہوا ہے اور گرمیوں میں میں تھوڑا تھوڑا گھونتی ہوں کیونکہ وہ پھر نہ بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے ٹائم دیکھیں جی سارے ساتھ ہو گئے ہیں اور کچن کا سارا کام کمپلیٹ ہو گیا اور اب میں یہ بیگ اوپر لے کے جا رہی ہوں یہ بیگ اچھے بہت ہیں اور کافی زیادہ اس میں سپیس ہے رکھنے کے لیے لیکن یہ بڑے نازوک سے بیگ ہوتے ہیں ان میں صرف آپ نے آرام سے نکالنا ہے اور آرام سے کپڑے رکھنے ہیں اور ان کو جہاں رکھنا ہے کیپلٹ میں رکھنا ہے کہیں پہ بھی میرے پاس ایسے علماری اوپر پڑی ہوئی ہے خالی ہے فارغ ہے تو میں نے اس میں یہ سارے جو بیگ ہیں نو اوپر جا کے جوڑ دوں گی تو بڑے آرام سے احتیاط سے رکھنے اور چیزیں بھی سیف رہتی ہیں لیکن اگر آپ کہیں نا کہ مطلب ان کو اٹھا کے ویسے یہ دو تین بچارے میرے شہید ہو گئے ہیں دو تین سے زیادہ کیونکہ جب میں نے شفٹنگ کی تھی نا تو ان کو میں نے کہا بھی ہے کہ بیگ آرام سے اٹھانا لیکن انہوں نے بس زور سے ایسے کھینچے ہیں اور بس پٹک پٹک کے پھیکے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ آگے سے بیسے تو مضبوط ہیں لیکن جو یہ آگے سے پلاسٹک لگاوانا اس کی وجہ سے تھوڑا سا مسئلہ کرتا ہے چلے جی اوپر یہ لے کے جاتے ہیں اور اوپر سے ل چلے جی اوپر سے آگیا ہے اور اب میں یہ کرنے لگا ہوں چلے جی حجمنٹ گھر آگئے ہیں اور بس ہم نے وہ جو میری نٹ کیا تھا اس کے ٹکے لگوانے تھے لیکن ان کو بھو بھوٹ لگی ہوئے وہ کہہ رہے ہیں بس اس کو ایسی سٹیم کر دو تو وہ کر رہی ہوں ساتھ میں نے روٹیاں تال میں لگتا ہے یہ ہے کچن کی حالات اور باہر سے ساری میں نے صفائی بھی کر لیا ہے اور سب کچھ سمجھ لیا ہے چمکا دیا ہے گھر اور اب میں کچن چمکا نہیں آئی تھی تو کیا کہتے ہیں اس کا نام ہسپنڈ کے پرینڈ آگیا اور اب ان کے لیے میں چاہی بنا لے لیں یہ ہے جی میری صبح سے حال ہے اور میں ابھی تک شاور بھی نہیں لے سکی میں شاور لے لیں دو دفعہ گئی ہے ایک دفعہ ہسپنڈ آگیا ہے ان کو کھانا دیا ہے میں نے کہا چلو اب میں پہلے شاور لے لوں اور باد میں سمجھ لوں گے تو پھر ہم نے کہا کہ نہیں جی میرے پرینڈ آ رہے ہیں کہ میرے جلدی سے جو ہیں گھر ساپ کیا ہے اب پتہ نہیں اب یہ کر کے تو پھر ہی جاؤں گی انٹی شاور لے لیں یہ دیکھیں جی کچن نیٹ ان کلین ہو گیا ہے بہت ساف سترا کر دیا میں نے اور ابھی جو ہے میں نے یہ بھی ساف کی ہے ساری دیکھیں کتنی کلیر ہو گئی ہے کیونکہ وہ باہر فرنڈ بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے کہا میں نے فارغ بیٹھ کی کیا کرنا ہے تو پھر میں نے جو ہے یہ ساف کر لی شاور لینے جا رہی ہوں اور باہر سے بھی جی سارا نیٹ ان کلین کر لیا ہے یہ محمد مصفہ نے یہاں پہ اپنی چیزیں سچا دی ہیں ابھی ابھی اور اندر سے بھی سارا نیٹ ان کلین ہو گیا ہے آپ جی ٹائم بچ گیا ہے میں آپ کو ٹائم دکھاتی ہوں ٹائم نہ بچے یہ دکھیں یہ ٹائم ہو رہا ہے اور میرے کپڑے یہ پڑے ہیں اور میں سے شاور نہیں لیا جا رہا اور اب جو ہونا میں شاور لینے جا رہی ہوں اور پھر میں سیدھا ان کو سلاؤں گی اور ان کو سیدھا سلاؤں گی اور سلانے کے بعد میں پیوں گی میں چائے ہاں جی کل سکول جائے نہیں ہمیں چھوٹی نہیں ہے ہم ہولیڈیز قتم ہوگی ہے آپ کی سبسکول جائے سڑھی آ رہا ہوگی ہے میں نے آج چوٹہ جائے چوٹہ چوٹہ چوکلٹ کیوں میں نے پی آگیا جو نہیں آپ آئے ویڈیو آف کروں نہیں میں ویڈیو آف کیوں کروں اپنی پرینٹ کو دینے ہیں فاتما کو آپ سے لیتے ہیں اجازت اجازت لینے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک کر دے سکرائب کر دے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دے اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ ناک میں کیا فس گیا ہے یہا ہے ناک میں کشیکم مشہتہ میری مولا 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 موسیقی